موسیقی 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 میں ایڈیوکیشن کے تعلق سے ہے کہ اس کمیٹی کا ایجنڈا شیطرم کے اندر جہاں بھی ضرورت ہے اسے ایڈیوکیشن کے ساتھ اور سواست جو سمسیاں ہیں گمبیر سمسیاں ہیں اتر پردیس کے اندر بھی اور قوم مسلم کے اندر زیادہ ہے تو اس سواست کی سمسیاں کے لیے بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ جو کمیٹی ہے پوری محنت کے ساتھ سواست کیمپ چلاتی ہے ہیلتھ پر پورا دھیان ہے ان لوگوں کا اور جہاں جہاں ایڈیوکیشن سے سماج میں ایڈیوکیشن کی بنیاد پر سماج میں نائد تفاہ کیا ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں ان سب چیزوں کو در کنار کرنے کے لیے ان کا ایڈیوکیشن ایجنڈا ہے ساتھ میں جوڑا جائے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سب کو ایک ساتھ رکھ کر ایڈیوکیشن پر سواست سمبندی جتنی بھی پریشانیاں ہیں میڈیکل پر اور سماج کے اندر ہونے باری برائیوں پر خاص کر دھیان ہے کہ جو بھی برائی ہے کہ جوہ شراب اور جس طریقے سے کہ ایک دوسرے کو ڈائیویڈ کر کر کلر ڈائیریکشن میں لے جا کر اور ہستہ چھیپ کرتے ہیں لوگ پریشانی میں ڈالتے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان سب برائیوں سے روکنے کا کام کر رہی ہے یہ کمیٹی پوری طریقے سے اور زمین پر کر رہی ہے یہ بڑی خوبصورتی کمیٹی ہے کہ ایڈیوکیشن کے لیے سواست کے لیے کیمپ لگواتی ہے جگہ جگہ اور ایڈیوکیشن کے لیے جاگر چھتے ہیں لوگوں کو جاگروپ کرتی ہے وہاں کے بڑے بڑے لیڈرز کو وہاں کے بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں دولت مند لوگ ہیں ان کو یہ جاگروپ کرتی ہے کہ آپ کے پاس اگر دولت ہے ان نتاوک بھی کہ آپ اس کے لیے سماج میں تعلیم کے لیے ادارے قائم کریں جو بھی کر سکتے ہیں کریں سب کام کرنے کا ایکاڈمی کا ایجنڈا ہے اور اس پر یہ زمین پر کام کر رہی ہے غریب بچوں کے لیے کیا قدم غریب بچوں کے لیے یہ قدم ہے کہ یہ کمیٹی یہ کمیٹی اگر جہاں کے پردھان ہیں اور وہ یہ کہیں یا سبا صد ہے پار صد ہے جو بھی ہے اگر یہ کہے کہ میرے محلے میں اور یہ غریب بچے ہیں تو ہم ان کو جو ہے غریب بچوں کو جو ہے تعلیم دیں تو یہ کمیٹی پوری طریقے سے ان کو رہنے کی کھانے کی پینے کی ساری مدد کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں غریب بچوں کی مدد ہمارے جو کمیٹی کا آفیس ہے وہاں سے اس کی مدد ہو رہی ہے ریگولر مدد ہو رہی ہے اور بدباؤ کے لیے ابھی دہج کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا ان کے صدر صاحب کمیٹی کے صدر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ دہج نہ دینے کا نارت ہی دے رہے ہیں بلکہ نہ دینے کہ ہم دہج نہیں لیں گے بڑی خوصیص پدان میریز اور بکیہ میں تریپن گاؤں کے لوگ گاؤں اور شہروں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ اس چھیتر میں یہ اتحاظ ہے کہ اتنے گاؤں کے ایک بار میں ساید لوگ جمع نہیں ہوتے اور اس منجھ پر تریپن گاؤں کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا نام بیل فیر پبلک بیل فیر سوسائیٹی انٹرنیشنل رکھا گیا ہے اور یہ سوسائیٹی اب کام کرے گا تو اس سوسائیٹی کا مین موڈک کیا ہے مین موڈک اس کا یہ تین پوائنٹ پر کام کرے گی نمبر ایک ہیلتھ اور نمبر ٹو ایجوکیشن اور نمبر ٹھری سوشل کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم پبلک سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ تریپن گاؤں کے لوگ ساتھ آئے ہیں باقی ہمارے پورے اتر پردیس میں نہیں کہوں گا کہ پورے ہندوستان میں ایک ایسا میں سے جہاں ہندو اور مسلمان آپ اس میں پیار محبت سے رہیں ایجوکیشن میں کاندھا کاس سے کاندھا ملائیں اور شوشل میں بھی کاندھے سے کاندھا ملا کر ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو لوگ اس لیبل پر نہیں ہیں یہ اس لیبل کے لئے میرا نام محمد زکاولہ خان ہے اور میں بجلی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوں ایجوکیوٹیو انڈینیا پورس سے سر کیا پروگرام ہوا ہے آج میں آج کا پروگرام ایک ویل ٹیئر سوسائٹی کی طرف سے ہوا ہے اور اس میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہمارے لگئے جو بھی غریب ہیں ان کے لئے ہم بودھ جی بھی کیا کارے کر سکتے اس پروگرام میں سب ہی ریکے لوگ موجود تھے انجینئر بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے وکیل بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے بینکوں سے بھی جڑے ہوئے جو لوگ تھے وہ تھے اور جندہ کی پرتنی تھے ان سے یہ سجیشن مانگے جا رہے تھے کس طریقے سے غریبی دور کی جائے اور ایسے کارے کیے جائیں جس سے کی جو غریب طبقہ ہے جو غریب عوام ہے ان میں ہم مدد کر سکتے ہیں سر کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ چھتر واسیوں سے چھتر واسیوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے چھتر واسیوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے جو عام جنتا ہے جن کو ہمارے بھارت سرکار اور اتر پردیس سرکار نے جو ہم لوگ کو اس کی میں دی ہیں ان کا صحیح طریقے سے پھر چار اور پھر سار نہیں ہوا ہے جبکہ ہمارے سرکار نے ہر جاتی کو ہرے منیوٹیز کو ہرے پچھے جاتیوں کو لوگوں کے لیے ترہ ترہ کی یوجنائیں دی گئی ہیں لیکن ان کا پرچار کچھ بشیش جاتیوں تک ہی رکھا گیا ہے کیونکہ مسلم برادری میں اور کم جو پچھڑی جاتی میں ہیں ان میں شکشہ کا پرچار کم ہے شکشت نہیں ہیں لوگ تو ان کو ان یوجناؤں کا جانکاری دی جائے جس سے ان کی غریبی دور کی جائے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو سرکار کی نیت ہے جو سرکار چاہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وقاف وہ بھی پورا ہو جائے ایسے نہ ہو کہ ان ہی اوجناؤں کا فائدہ وہ مالدار لے سکیں جو پہلے سے ہی مالدار ہیں تو ایسے گاؤںوں کا سربے کیا جائے اپنی اس طرح سے اور اس میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ کیا جائے کہ ان کا خم ان سے فارم لیں اور فارم لے کے وہ سممندت ویبھاؤ کو فارم پہنچائیں اور اس کا کریاز کریں کہ ان کو کس طریقے سے ان کو چھوٹ ملے ان کا بکاس بڑھے جس سے ہمارے دیش کا ہمارے پرانت کا ہمارے گرامیڑ زمتہ کا ادھار ہو سکیں اور کیونکہ میں سرکاری نوکری پر رہا میں نے ہر اس طرح کی میٹنگ جوائن کی ہیں تو بہت سے لوگ کو تو ہمارے گرامیڑ کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے لیے کونسی یوجنائیں ہیں تو ان کا پرسار پرسار جب صحیح طریقے سے ہوگا وہ صحیح پاتر جو ہیں وہ اس اسططی میں نہیں ہیں کہ وہ اپنا کیس پھرسو کر سکیں ان سے درخواستیں بھی نہیں لکھی نہیں آتیں تو ان کی درخواستوں کو جگہ جگہ گاؤں میں جائیں گے سروے کریں گے وہ نہ جات کی ہوگی نہ کسی برادری سے جڑی ہوگی نہ کسی پرارٹی سے ہوگی اس کا اسطحر اس گاؤں میں جو سب سے غریب لوگ ہیں ان کی درخواستیں لیں گے اور ان سمبت دیت بھی بھاگوں میں جائیں گے اور ان کو اپنا وہ ان کو یوگدان دیں گے جس سے کی ان کی استطیت صحیح ہو اور ہماری یوجنائیں صحیح طریقے سے کاریمت کیا جائے یہ جو ہماری آج کی میٹنگ ہوئی ہے یہ کسی نہ برادری کی ہے نہ کسی کی صرف اس کا ادیش میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کافی پڑھے لکھے لوگ آئے سب لوگوں نے اپنے اپنے ویوز رکھے جس میں میں نے بھی ویوز رکھا